امریکہ میں صدارتی انتخابات کا بگل بجنے کے بعد مگر صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ شروع ہونے سے چند ہفتے پہلے ستائیس اکتوبر دوہزار بیس کو نو منتخب صدر جو بائیڈن کی شخصیت سیاسی غلطیوں اور ذاتی زندگی میں پیش آنے والے حوادث پر مبنی ایک کتاب جو بائیڈن ڈی لائف ڈی رن اینڈ وٹ میٹرز ناؤ منظر عام پر آ گئی تھی کتاب کے مصنف امریکی سیاستدانوں پر گہری نگاہ رکھنے والے معروف دانشور ایون آس نوس ہیں کتاب لکھنے سے پہلے مصنف نے براک اوباما جو بائیڈن کے اہل خانہ ان کے ساتھ کام کرنے والے سینکڑوں افراد کے انٹرویوز کیے جن کے ذریعے وہ بائیڈن کی زندگی کے کئی راز پانے میں کامیاب ہو گئے کتاب لکھتے وقت مصنف نے سوال کیا کہ اگر ڈرمپ نے ایوان صدر خالی کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا جو بائیڈن نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بری بات ہوگی لیکن بائیڈن پریشان نہ تھے وہ کہتے تھے کہ اس کی روک تھام کے لیے ادارے موجود ہیں جوزف آر بائیڈن 20 دنوری 2021 کو امریکہ کے چھالیس میں صدر کے طور پر منصب سنبھالیں گے ان کے بارے میں کئی کتب میں لکھا ہے کہ وہ آلہ عوضوں پر خواتین کو اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن کملا ہیرس کو نائب صدر چن کر انہوں نے یہ بات غلط ثابت کر دی کتاب میں مصنف نے بائیڈن کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ انسان اپنی حمد سے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ صدارتی امیدوار بننے کی دور میں دو مرتبہ ناکام ہونے کے بعد تیسری مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں مصنف مزید لکھتا ہے کہ جو بائیڈن کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بھی کہا جا سکتا ہے اور بدقسمت انسان بھی ہر مور پر قسمت نے ان کا صاف دیا لیکن بدقسمتی نے بھی دامن تھامے رکھا اپنے پچاس سالہ سیاسی کیریئر میں وہ ارادوں کے پختہ نکلے انہوں نے جوانی میں اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن امریکہ کا صدر بنوں گا وہ اپنی ماں سے کیا گیا وابا پورا کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے صدق بن کر دکھایا لیکن انہوں نے اس مقام تک پہنچنے میں بہت کچھ کھویا بھی ہے اپنی ڈرامائی زندگی میں صرف پختہ ارادوں نے انہیں کامیاب کرایا کئی مرتبہ وہ موت کا نوالہ بنتے بنتے رہ گئے ہر قدم پر رکاوٹوں نے ان کا راستہ روکا لیکن وہ آلہ ترین منصب کو پانے کی امنگ دل میں لیے آگے ہی آگے بڑھتے رہے جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ ناکامی اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ آتی رہتی ہیں لیکن اگر کوئی ناکامی کے خوف سے آگے بڑھنا چھوڑ دے تو یہ ناکابل معافی عمل ہے ایک باہمت آدمی کی طرح کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ترقی کے سفر میں امریکی کبھی ہمت نہیں ہارتے جو بائیڈن بلا کے ذہین ہیں انہیں سکول کے زمانے کی باتیں بھی یاد ہیں انہیں یہ بھی یاد ہے کہ سکول میں کون سا بچہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور کن بچوں نے ان کی مخالفت کی تھی لیکن وہ سب کی عزت کرنا جانتے ہیں اس لیے ڈیپبلیکنز کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے کہ نو منتخب صدر کی شخصیت زندگی میں پیش آنے والے حادثات سے عبارت ہے مستقبل کے فیصلوں پر بھی ان کے تجربات کی چھاپ دیکھی جا سکے گی وہ امریکہ کو کسی نئی اور بہتر منزل کی جانب لے جانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر وہ اپنے تلخ تجربات سے باہر نہ نکل سکے تو مسائل اور مشکلات میں اضافے کا امکان ہے مصنف کے مطابق 1972 میں پیش آنے والے کار کے حادثے کا زخم آج بھی ان کے دل میں تازہ ہے اس حادثے میں انہوں نے اپنی فیورٹ بیٹی ناؤمی اور شریک حیات نیلیا کو کھو دیا تھا انہیں یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ سینیٹر بنے تھے تو اسی حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں بیٹے ہسپتال میں تھے جو بائیڈن نے ان کے بستر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عہد کا حلف اٹھایا تھا بقول جو بائیڈن یہ غم اس قدر شدید تھا کہ ایک آتھ بار زندگی مایوسیوں کے پہاڑ کے سوا کچھ نظر نہ آئی ایک بار خودکشی کرنے کا خیال بھی ذہن میں جاگا لیکن باہمت ہوں بے موت مرنے کا خیال ذہن میں آتے ہی جھٹک دیا وہ کہتے ہیں کہ مایوس ترین لمحات میں بھی ترقی اور بہتری کی ایک کرن ضرور چمکتی ہے یہی کرن ہمیں زندگی کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری پہچان ایک نامراد بھٹکتے ہوئے راہی کی حیثیت سے ہو لوگ سمجھیں کہ یہی وہ آدمی ہے جسے زندگی نے جہاں چاہا پٹک دیا خود کو سنبھالنے اور بدلنے کی صلاحیت سے آری ہے یہ انسان میں اپنی یہ پہچان ہرگز نہیں چاہتا تھا اس لئے ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور ہر غم سے باہر نکل آیا زندگی کے بڑے بڑے جھکوں کو میں نے اپنے لئے آگے بڑھنے کا زینہ سمجھا یا سے غموں اور تکالیف نے مجھے آگے کی جانب دھکیل دیا ہو مصنف ایون آسنوس لکھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی شخصیت کی تشکیل ان کے اہدے جوانی میں ہی ہو گئی تھی لڑکپن میں جو بائیڈن کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا امریکہ کا صدر بننے کا مقصد ایک طرف تو وہ اپنی ہونے والی شریک حیات کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندنے کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی میں اپنے ملک امریکہ کا صدر کیسے بن سکتا ہوں اس دوران انہیں ایک اور دھچکا لگا وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کی دور میں ہار گئے ہیلری ان پر بھاری ثابت ہوئی اوہائیو پاکس میں زبردست شکست کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن ہار نہیں مانی ایون آسنوس لکھتے ہیں کہ جو بائیڈن نے تین بار صدر بننے کی کوشش کی پہلی دو کوششیں ناکام ہو گئیں لیکن ہمت ہارنا ان کی سرشت میں شامل نہ تھا پہلی مرتبہ وہ انیس سو ستاسی میں صدارتی انتخاب کے میدان میں اترے ان دنوں شہرت مصبت نہ تھی وہ ایک ہلکے میں اکھر مزاج رہنما کے طور پر پہچانے جاتے تھے انہیں شہر میں شیخی خور بھی سمجھا جاتا تھا پھر جو بائیڈن نے ایک زوردار تقریر کی جس کے چرچے دنیا بھر میں ہوئے لیکن منفی انداز میں یہ بات زور و شور سے کہی جانے لگی کہ امریکہ کے سب سے بڑے منصب کے ایک امیدوار نے شہرت کے حصول کی خاطر برطانوی سیاست دان نیل کے نوک کی تقریر چوری کر لی ہے جس سے ان کی انتخابی مہمت کو زبردست دھچکا لگا یہ لطیفہ بھی مشہور ہو گیا کہ جو بائیڈن مستند شخصیت نہیں ہے دانش ورانہ چوری کے عظامات پر شدید رد عمل کا اظہار کرنے پر کچھ ہلکوں نے انہیں متقبر کہہ ڈالا انہیں صدارتی دور سے باہر ہونا پڑا ناقابل برداشت تھا صدارتی دور سے باہر ہونے کے چند مہینے بعد انہیں اینیوریزم نامی بیماری نے آ لیا ہائی بلیڈ پریشر اور ایتھرو کلیروسس اس بیماری کا سبب بنتے ہیں جو بائیڈن کی دو آرٹریز خراب ہو گئی تھی جس کے باعث جسم کے دوسرے حصوں میں خون کی فراہمی رک گئی تھی بیماری اس قدر شدید تھی کہ ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا ڈاکٹروں کے ہدایت پر آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے پادری کو بھی بلوا لیا گیا لیکن تدفین کا عمل شروع ہونے سے پہلے نبز چل پڑی یوں انہیں امریکہ کا نیا صدر بننے کے لیے بچا لیا گیا ان کی زندگی نے ثابت کیا کہ اس منصف کا اہل ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا اگر وہ ذرا دیر کرتے تو شاید بہت دیر ہو جاتی بروقت علاج سے انہیں نئی زندگی مل گئی اگر وہ انتخابی مہم جاری رکھتے تو شاید ڈاکٹر سے بروقت رجوع نہ کرتے یوں انیس سو اٹھاسی میں مہم سے الگ ہونا بھی بائی سے رحمت ثابت ہوا ان ثانیوں کو تین اشروں سے زائد وقت گزر چکا تھا تب وہ تیسری بار صدارتی امیدوار بنے لیکن ایسا امیدوار جس کی زندگی علمیوں اور غلطیوں سے عبارت تھی جو بائیڈن سمجھتے تھے کہ سینیٹر بننے کے بعد ان کی سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی صدر بننے کا خواب دل میں ہی رہ جائے گا انہیں صدر بننے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ کام کیسے ہو بیوی اور بیٹی کی موت پر بھی حلکان تھے یہی وہ وقت تھا جب خودکشی کا خیال آیا لیکن جھٹک دیا چند سینیر ارکان نے رہنمائی کی کہ اگر انہوں نے آگے بڑھنے کی امنگ جاری نہ رکھی تو یہ نہ صرف ووٹروں کے ساتھ نائنصافی ہوگی بلکہ آپ اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے بند گلی میں پہنچ جائیں گے بہن ویلڈی نے بھی بتایا کہ ان کے دو بیٹے ہیں پہلے ماں ان کے ساتھ تھی اب وہ بھی نہیں ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا جو بائیڈن رنج و غم کی جیتی جاگتی تصویر بن چکے تھے نئی زندگی کی شروعات کے لیے اس تاثر کو دور کرنا ضروری تھا دنیا حیران رہ گئی انہوں نے خود کو بے حد بدل لیا تھا ہم نے یہ بھی جانا کہ انہیں غمزدہ انسان سمجھنے والے غلطی پر تھے وہ دوسروں کے رویے یا سوچ کو ترقی کا زینہ سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ جو بائیڈن ایک ایسے انسان کا نام ہے جو فٹ بول کا کھلاری تھا اپنی جدو جہد سے عمر کی تیسری دہائی میں سینیٹر بھی بن چکا تھا اس چھوٹی عمر میں اس نے خارجہ پالیسی کے ماہر کے طور پر پہچاند بنا لی تھی انہوں نے بعض حلقوں میں ناکام انسان کے طور پر ابرنے والے تصور کو بھی ختم کر دیا وہ کہتے ہیں کہ نقصاندے سوچوں پر غالب آ کر ترقی کا راستہ بنایا جا سکتا ہے لیکن آزمائش ابھی باقی تھی 2015 میں انہوں نے اپنے جان سے پیارے بیٹے بیو کو اس وقت کھو دیا جب وہ کرسمس کی خریداری کرنے کار پر جا رہا تھا اس گہرے زخم نے انہیں اندر سے توڑ دیا یہ حادثہ زندگی کے اس موڑ پر پیش آیا جب جو بائیڈن وہی کچھ کر رہے تھے جس کی ووٹروں کو توقع تھی مصنف ایون آسنوس لکھتے ہیں کہ جو بائیڈن نے امریکی ججوں کے چناؤں میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا تھا بطور چیئرمنٹ جوڈیشری کومیٹی انہوں نے ہر جج کو قسوٹی پر رکھا 1991 میں ان کے سوالات نے جسٹس کلیرنس تھامس کو چکرا دیا تھا بعد ازاں ایک خاتون امیدوار انیتہ ہل کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ جو بائیڈن نے ان پر تلق سوالات کی بوچھار اس لیے کی کہ وہ کسی بھی خاتون کو جج کے منصر پر فائز ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے بائیڈن سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ایک عمر اس کی وضاحتیں کرنے میں گزر گئی جو بائیڈن نے ریپبلیکن پارٹی کے ہر میمبر کو عزت دی ہے مصنف کتاب میں ان کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تمام شدید علمیوں پر قابو پا کر وہ پر سکون شخصیت بن چکے ہیں اور وہ پہلے کی نسبت مختلف رہنما ہیں حوادیث نے 77 سالہ جو بائیڈن کو ایک مجا ہوا تجربہ کار سیاستدان بنا دیا ہے ان کی زندگی میں کافی ٹھہراؤ ہے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں انتخابی مہم کی ابتدا میں کچھ لوگوں نے ماضی کی کتاہیوں کے باعث انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا تھا پرانی پی در پی ناکامیوں کی وجہ سے وہ انہیں ہلکہ لے رہے تھے یہ لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ آج کا ووٹر کیا چاہتا ہے ٹرامپ کا گزشتہ ساڑھے تین برسوں میں بھرپور احتساب کیا گیا میڈیا نے جو بائیڈن کا بھی اسی طرح احتساب کیا تاکہ ووٹرز کے ذہنوں میں یہ بات راسک ہو جائے کہ ٹرامپ کی طرح بائیڈن بھی قانون کے سامنے جواب دے ہیں اعتماد کی بحالی کا یہی ایک راستہ تھا ورنہ گیم ہاتھ سے نکل سکتی تھی مصنف آسنوس جو بائیڈن کی عزم و حمد کی داستان بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بطور سینیٹر وہ عوام کی امنگوں پر پورا اترے انہیں توقع تھی کہ ووٹرز دوبارہ ان کا ساتھ دیں گے انہوں نے زیادہ اہمیت شہری حقوق کو دی انہوں نے ڈیلا ویر میں کچھ حلقوں کی منفی سوچ کو بدلنے میں کردار ادا کیا وہ ڈیلا ویر کی نواہی بستیوں میں گوروں اور سیاہ فاموں میں پیدا ہونے والی تقسیم کے خاتمے کے لیے اس تحکام کی علامت بن کر ابرے انہوں نے یک جہتی کے لیے گھر گھر مہم چلائی ہوا یوں تھا کہ انیس سو چون میں امریکی سپریم کورٹ نے ایک بڑے فیصلے کے ذریعے سکولوں میں کالے اور گوروں کی تقسیم کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا یہ حکم ایک سیاہ فام عورت میسیس براؤن کی درخواست پر جاری کیا گیا تھا جس کی بیٹی کو گوروں کے سکول میں داخلے سے روکا گیا جبکہ دیگر سیاہ فام بچوں کو سکول کی بسوں میں بیٹھنے سے روکا جاتا تھا فیصلے کے فوراں بعد ترسادم کسی کیفیت پیدا ہو گئی لیکن سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درامت کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو بائیڈن نے اس اہم موڈ پر اتحاد و یگانگت کی فضاء قائم رکھنے میں مدد دی تھی اس دوران گوروں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن وہ انسانی حکوق کے اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اس سمت میں انہوں نے کسی بھی دوسرے ڈیموکریٹ رہنما سے زیادہ کام کیا اور یوں قانون پر عمل کرنے والے انسانی حکوق کے علم بردار کے طور پر اُبھرے خواتین پر تشدد کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے ایک خالق وہی تھے کرائم بل انیس سو چورانوے بھی ان کی کوششوں سے ہی منظور ہوا تھا امریکہ میں یہ سمجھا جانے لگا کہ ان مسائل پر انہیں عبور حاصل ہے اس لیے بہترین حل بھی وہی پیش کر سکتے ہیں جوڈیشری کومیٹی کا چیئرمین منتخب ہونے میں یہی وجہ تھی اپنے کاموں کے ذریعے انہوں نے کانگریس میں ٹیکنوکریٹ کے طور پر اپنی جگہ بنا لی ارکان کانگریس کا یہ خیال تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جو مسائل کا حل جانتا ہے وہ مخصوص کمرے میں دن بھر کام کرنے کو باعث سے فخر سمجھتے ہیں انہیں پہلی مرتبہ نائب صدارت کا امیدوار بھی اسی لیے چنا گیا تھا کہ وہ ایوان میں نمائندگان کے کام کرنے پر جقین رکھتے ہیں اوباما کا خیال تھا کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اداروں کے کام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے جو بائیڈن کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ بھی ناقابل حل نہیں ہے بشرت یہ کہ آپ اس کا درست حل پیش کریں امید ہے کہ ناظرین کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بھرپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ